اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کی ایک روایت آتی ہے یعنی کہ آیت الکرسی کے الفاظ پر اگر آپ غور کریں تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ ایک ایسا تعلق قائم کرتی ہے اور اگر سمجھ کے اس کو پڑھا جائے تو ایمان میں ایک ایسی مضبوطی آتی ہے جس کو الفاظ سے بیان نہیں کیا جا سکتا صرف اس کے شروع ہی کے چند الفاظ کے اوپر اگر آپ غور کریں تو اللہ کی وحدانیت کی اس کی علوہیت کی ایک گواہی ہے اور سوائے اس کی ذات کے ہر ذات کی نفی ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو تو ہو میں تو ایک ایسی چاشنی اور حلاوت ہے جو اس میں گم ہو جائے وہ اس میں گم ہو کے رہ جاتا ہے اور ہر شئے ختم ہو جاتی ہے اور صرف اسی کی یاد رہ جاتی ہے تو پھر بندہ اس کیف و مستی میں پہنچ جاتا ہے کہ نمی دانم کے آخر چون دمے دی دور میں رقسم تو پھر یہ کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ انسان اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا بہرحال اسی طرح آج ایک اور ٹاپک پر آپ سے بات کرنا چاہتا تھا اس یہ حد دہانی کے بعد آپ آیت القرصی کا احتمام ہر نماز کے بعد کرتے ہوں گے نہیں کرتے ہیں تو کیا کریں ایک دفعہ بیٹھ کر سکون سے تسلی سے پڑھ لیا کریں مطلب سمجھائے تو سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب تک سمجھ میں نہیں آتا تب تک بھی پڑھتے رہیں اور کوشش کریں کہ اس کا ترجمہ بھی ساتھ یاد ہو جائے یا بیسے قرآن کریم میں سورہ بقرہ کھول کر اس صفحے پہ وہ بھی پڑھ لیں ترجمہ بھی پڑھ لیں جو آسانی ہو آپ کے لئے امام ابو نوعیم حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ایک روایت لاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا انتقال ختم رمضان پر ہوا جنت میں داخل ہوگا جس کا انتقال ختم عرفہ پر ہوا جنت میں داخل ہوگا اور جس کا انتقال صدقے کے اختتام پر ہوا وہ بھی جنت میں داخل ہوگا اسی طرح احمد بن حضیفہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کلمہ طیبہ محض اللہ کی رضا کے لئے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کی رضا کے لئے پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے اللہ کی رضا کے لئے روزہ رکھا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے اللہ کی رضا کے لئے صدقہ کیا اس کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا اسی طرح امام ابو نعیم نے حضرت جابر سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو وفات پائے تو جمعے کی رات جمعی رات اور جمعے کے درمیانی شب کو اور جمعے کا دن وہ جس میں آپ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اسے کہتے ہیں تو وہ عذابِ قبر سے محفوظ رہے گا اور ترغیب میں حمید نے اپنی سنت سے روایت کی ہے حضرت ابو جعفر سے کہ جمعے کی رات روشن اور دن جھل ملاتا ہے جو جمعے کی رات کو مرے گا عذابِ قبر سے محفوظ ہو گیا جو جمعے کے دن مرے گا عذابِ جہنم سے محفوظ ہو گئے آزاد ہو گیا تو اب ان تمام روایات کو بعض علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں یوں بھی درچ کیا ہے کہ موت کا بہترین وقت اور ایک تعلق تو میں نے آپ کو آیت الکرسی والا بھی بتا دیا دیکھیں انسان کا یہاں پہ ٹھہتنا رہنا یہ ہمیشگی کے لیے نہیں ہے مختصر ایک وقت ہے جس میں یہاں رہنا ہے پھر یہاں سے چلے جانا ہے اور پھر خبر بھی نہیں ہونی مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے نہ قبر سکندر نہ ہے قبر دارہ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے تو کسی کو یاد بھی نہیں ہو بھولے بسرے ہو جائیں گے بڑے ترم خان بنے پھرتے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں گھم گھومتے ہیں گارڈز ہوتے ہیں بڑا نام ہوتا ہے پھر کسی کو خبر میں نہیں ہونے کدھر گئے کہاں گئے یہی دنیا ہے اچھا جنہیں ہماری خبر تھی نا انہوں نے بھی چلے جانا ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اور اس میت نے اس جسم نے گل سڑ جانا ہے ہاں مگر انبیاء کرام اور بعض لوگوں کے جو اس سے مستثنہ ہے امام مسلم حضرت ابو حریرہ سے روایت لاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی ہر چیز گل سڑ جاتی ہے ریڑ کی ہڈی کے سوائے اسی سے قیامت کے دن اس کی ترکیب ہوگی کہ یہ بمنزلہ بنیات کے ہے باقی آزا اس کے ساتھ آ کر ملیں گے تو یہ جو ٹیل بون ہوتی آپ کی ریڑ کی ہڈی کے نیچے بالکل آخر جا کر اچھا اسی طرح امام ابی دعود اور امام حاکم نے عوصب نے عوصب سے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے روز مجھ پر صلات و سلام بکسرت پڑھو کیونکہ تمہارا صلات و سلام مجھ پر پیش کیا جاتا ہے صحابہ نے جواب کی پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ تو مٹی میں مل چکے ہوں گے تو درود کیسے بھیجیں اس پر حضور نے فرمایا کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیائی تو اللہ کے نبی کیا ہوتے ہیں فنبی اللہ حی یرزق یرزقو کہ وہ زندہ ہوتے ہیں اور انہیں اللہ کے ہاں رزق بھی دیا جاتا ہے ابن ماجہ کی روایتیں مشکات شریف میں پیاتی ہے حضرت مالک امام مالک نے عبد الرحمن ابن ابی ساسا سے روایت کیا ان کو معلوم ہوا کہ عمر ابن جموع اور عبداللہ ابن عمر کی قبروں کو سیلاب نے کھول دیا دونوں ایک ہی قبر میں دفن تھے وہ جنگ احد میں دونوں شہید ہوئے تھے لوگوں نے جب خود کر دوسری جگہ منتقل کرنا چاہتا تو معلوم ہوا کہ ان کو ایسے لگتا تھا کہ گوئے ابھی ابھی دفن کیا گیا ہے یہ حضرت معاویہ کے زمانے کا واقعہ ہے شاید اور حضرت معاویہ کے زمانے اور احد کے درمیان آپ کو پتائے کتنا لمبا عرصہ سا چالیس سال سے بھی زائد کا ان پر ایک اپنے زخم پر ان میں سے ایک ہاتھ رکھے تھا ہاتھ ہٹایا گیا مگر انہوں نے پھر وہیں رکھ لیا چالیس چھالیس بلکہ بعض کتابوں میں آتے چھالیس سال غزوہ احد کو ہو چکے تھے جب یہ واقعہ پیش آئے اچھا امام بیقی نے دلائل دلائل النبوہ میں ایک اور سنت سے اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ جب ان کا ہاتھ ہٹایا گیا تو خون بہن نکلا اس پر ہاتھ جب واپس رکھ دیا گیا تو خون بند ہو گیا پھر یہ بھی بیان ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ارادہ کیا کہ پانی کا چشمہ نکالیں تو اعلان کر دیا یہاں پر جس کا ساتھی ہے اس کے لیے آ جائے لوگ آئے اور اپنے مردوں کو دیکھا تو بلکل ترو تازہ تھے حتیٰ کہ ایک کے پاؤں پر پھوڑا لگ گیا تو خون بہن نکلا لوگ مٹی کھوڑتے تو مٹی سے مشک کی خوشبو آتی حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس کے بعد کوئی شخص شہداء کی حیات کا منکر نہ رہا انکار نہ کرے گا اب ایسی بات ہے کہ سب کے سامنے کھل کر واضح ہوگی امام طبرانی نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب سواب کے لیے آزان کہنے والا شخص یہ مثل شہید کہے جب وہ مر جاتا ہے اس کی قبر میں کیڑے نہیں پڑتے اور رکھاتے تو بہرحال اس کے اندر اور بھی بہت ساری روایات میں نے آپ سے پہلے ذکر کی تھی تو کچھ اور روایات یہاں آپ کے لیے جمع کر دی ہیں تاکہ جب ذکر خیر ہو تو اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں اس کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں بھائیوں اور بہنوں ہم نے بہت گناہ کیے ہیں توبہ استغفار کیا کرو روز روز توبہ استغفار کسرت سے کیا کرو گناہوں سے بچنے کی محنت کیا کرو اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیسات قدری سیسات قدری